نارت کیرولائنہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے ٹکسٹائل اپلانٹ آرمر ڈیزائن کیا ہے جو کھیروں کو بھول بلیا جیسے راستے پر جانے پر مجبور کرتا ہے اگر وہ کسی پودے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. متبادل فصل کے اہاتح کے مقابلے میں متعدد تجربات میں کھیروں کو گو بھی کے پودوں تک پہنچنے سے روکنے کے لئے ڈیزائن زیادہ مؤثر تھا. نارت کیرولائنہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے ٹکسٹائل اپلانٹ آرمر ڈیزائن کیا ہے جو کھیروں کو بھول بلیا جیسے راستے پر جانے پر مجبور کرتا ہے اگر وہ کسی پودے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈیزائن ایک متبادل فصل کے اہاتح کے مقابلے میں متعدد تجربات میں کھیروں کو گو بھی کے پودوں تک پہنچنے سے روکنے کے لئے زیادہ مؤثر تھا. ان کے نتائج کی بنیاد پر محققین نے کہا کہ پلانٹ آرمر کھیروں کے تحفظ کے لئے زیادہ مؤثر کیمیکل سے پاک متبادل فراہم کر سکتا ہے. ہم نے محسوس کیا کہ اس نئی ٹکنالوجی کو کھیروں سے بچانے کے لئے استعمال کرنا ممکن ہے جو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں. متعلق کے پہلے مصنف گریسن کیو نے کہا جو انسی سٹیٹ میں ڈاکٹریٹ کے امیدوار ہیں. ہم نے دکھایا ہے کہ ہم ایک میکینیکل رکاوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو تمباکو کے تھرپس اور ممکنہ طور پر دوسرے کیوروں سے حفاظت کرے گا جس سے پودے کو اگنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا. محققین نے کہا کہ پہلے پودوں کے کور صرف سائز کی بنیاد پر کیوروں کو خارج کرنے کے لئے ڈیزائن کیے گئے تھے جیسے کھلکی کی سکرین محققین نے کہا. تاہم یہ حکمت املی کیوروں کو تمباکو کے تھرپس کی طرح چھوٹے رکھنے کی کوشش کرنے کے لئے مشکل ہو سکتی ہے جو کی پنسل پوائنٹ کے سائز کے ہوتے ہیں. مطالعہ کے سینئر محقق مائک رو نے کہا روایتی ٹکسٹائل کو اور ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے واقعی چھوٹے کیوروں کو خارج کرنے کے لئے سوراخوں کا سائز اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ یہ پانی ہوا اور نمی کو گھسنے سے بھی روکے. مطالعہ کے سینئر محقق مائک رو نے کہا ہمیں صرف سوراخ کے سائز کی بنیاد پر کیوروں کو چھوڑنے کا ایک اور طریقہ اختیار کرنا پڑا. اس مقصد کے لئے محققین نے ایک تین پتو والا تین ڈی کور ڈیزائن کیا جو باہری اور اندرونی طہوں میں واضح سوٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنا ہوا تھا. سوٹ جسے ریسائیکل پلاسٹک سے بنایا جا سکتا ہے پھر بھی سورج کی روشنی کو وہاں سے گزرنے دیتا ہے لیکن کیلوں کو پودوں تک پہنچنے سے روکتا ہے. ایک بنا ہوا اندرونی تہرد گرد کی دو تہوں کے ساتھ سینڈوچ کی جاتی ہے جو پلانٹ آرمر کے اندر ایک بھول بلیا جیسا دھانچہ بناتی ہے. رو نے کہا ہمارے ڈیزائن کے ساتھ کیلے کو یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بھول بلیا سے گزر کر دوسری طرف کے پودے تک کیسے پہنچنا ہے. تشدد اس سے گزرنا زیادہ مشکل بنا دیتا ہے. کیلے کے پاس خوراک تلاش کرنے کے لئے ایک خاص وقت ہوتا ہے یا وہ مر جائے گا. ایک ناجوان کیلے کے لئے وقت نسبتاً تیز ہوتا ہے. تین تجربات میں سے پہلے میں محققین نے پایا کہ کیلوں کو پلانٹ آرمر میں گھسنے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے. انہوں نے ایک پیٹری ڈش کے اندر گو بھی کی پتی اور دس تمباکو کے تھرٹس رکھے جو پلانٹ آرمرہ کسی اور فصل کے احاطہ سے الگ کیے گئے تھے. پلانٹ آرمر کے ذریعے پانچ تھرٹس کو بنانے میں تقریباً تین گھنٹے لگے. جبکہ تجارتی طور پر دستیاب سنگل لیئر کراپکور کو عبور کرنے میں انہیں صرف بارہ منٹ لگے. نوجوان غیر کھلائے ہوئے کیٹرپلرز کے ساتھ اسی تجربے میں ان کا ڈیزائن تقریباً نوے فیصد مؤثر تھا جو غیر کھلے ہوئے نوجوان کیٹرپلرز کو بارہ گھنٹوں میں پلانٹ آرمرہ کو عبور کرنے سے رکھتا تھا. حقیقی زندگی میں کھلے کے پاس بہت سے دوسرے انتخاب ہوتے ہیں کہ وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے کہا جائیں. یہ ایک بترین صورت حال تھی جہاں ان کے پاس جانے کے لیے صرف ایک جگہ تھی رونے کا. لہٰذا ہم قدرتی ماحول میں توقع کرتے ہیں. تحفظ بہت زیادہ ہونے والا ہے. جب محققین نے جانچا کہ وہ پنجرے کے اندر بند گوبھی کے پودوں کی کتنی اچھی طرح حفاظت کر سکتے ہیں بغیر کھلائے ہوئے کیٹرپلرز کے ساتھ. بے نقاب پودے متاثر ہوئے اور تقریباً مکمل طور پر کھا گئے جبکہ پودے کو پودے کے آرمر سے دھمپ کر بند کر دیا گیا تھا. انہیں دس دن کے بعد دھکے ہوئے پودوں پر ایڈ بھی کیٹرپلر نہیں ملا. ان کا آخری تجربہ تین ماں کا آؤٹڈور فیلڈ ٹرائل تھا جس میں یہ جانچنا تھا کہ جب پلانٹ آرمر نے اسے گرین ہاؤس کور کی طرح استعمال کیا تو اس نے کتنا اچھا کام کیا. محققین نے پایا کہ پلانٹ آرمر سے ڈھکے ہوئے پودے آستن بڑے تھے. پلانٹ آرمر کے نیچے گوبھی کا وزن کنٹرول سے تقریباً تین گنہ بڑا تھا. محققین نے کہا کہ اس بات کا تائین کرنے کیلئے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا انہوں نے اندرونی تہکیم اٹھائی تاک نہ سائزہ بھول بلیا جیسی ساخت کی وجہ سے کیلوں کو کامیابی سے خارج کر دیا ہے. تاہم ان کا کام اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ ان کا کیمیائی فری دیزائن چھوٹے ناکدین کے خلاف کام کر سکتا ہے. غار نے کہا تریپرس بہت چھوٹے ہیں. اگر ہم انہیں باہر رکھ سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے بڑے کیوں کو باہر رکھنے کا ایک اچھا موقع ہے. اور جہاں تک نوزائیدہ کیٹرپلرز کا تعلق ہے انہیں فوری طور پر کھانا کھلانا پڑتا ہے اور وہ کیٹرپلرز کا سب سے چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں کچھ اچھے ابتدائی عداد و شمار ملتے ہیں کہ یہ دوسرے کیٹرپلرز کے خلاف بھی حفاظت کرنے کے لئے کام کرے گا. محققین کا خیال ہے کہ ان کی فصل کا احطہ انگول جیسی عالی قیمت والی فصلوں کے لئے ایک اچھا متبادل ہو سکتا ہے. مستقبل کی تحقیق میں وہ یہ بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ کور انتہائی حالات میں پودوں کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ نئے سمار ٹکسٹائل کی تلاش ہے مطالعہ کے شریعت مصنف آندرے ویسٹ جو انسی سٹیٹ میں ٹکسٹائل ملبوسات اور ٹکنالوجی کے انتظام کے اسوسیٹ پروفیسر اور زیس ٹکسٹائل ایکسٹینشن کے ڈائریکٹر نے کہا. ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیزائن کسانوں کی مدد کر سکتا ہے انتہائی ماحول میں اور جہاں فصلوں کی پیداوار مخصوص علاقوں میں محدود ہے. یہ نامیاتی کسانوں کے لیے ایک متبادل بھی ہو سکتا ہے. پروڈکٹ کو نہ صرف کچھ ریسائیکل مواد سے بنایا گیا ہے بلکہ اسے دوبارہ ریسائیکل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ مطالعہ فصلوں کو ہشرات کے حملے سے بچانے کے لیے ناویل تین ڈی سپیسر ٹکسٹائل اور پودوں کی نشوہ نمہ کو بڑھاتا ہے جنرل اگری کلچر میں آن لائن شائع ہوا تھا. یہ مقالہ سمال بزنس انوائشن ریسرچ گرانچز پروگرام کے معاہدے کے تحت نیشنل انسٹیٹیوٹ اف فوڈ اینڈ اگری کلچر یو ایس ڈپارٹمنٹ اف اگری کلچر کے تعاونیافتہ کام پر مبنی ہے. اس اشاعت میں بیان کردہ کوئی بھی رائے نتائج اور نتائج اصفہ اشاعت مصنف کی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ امریکی محکمہ زراد کے نکتہ نظر کی اکاسی کرے۔ غار کو جزوی طور پر انسی ریاست کی تدریسی معاونت سے تعاون حاصل تھا اور غار اور روکو اینڈ سی او ذری تجرباتی اسٹیشن کی مدد حاصل ہے۔